نحمده ونسلی ونسل مولا رسول کریم فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعلكم علیہ اجرن اللہ المودتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم دین نے علماء اکرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں ہم علماء اکرام کا دل سے اعترام کرتے ہیں لیکن ایک آصف اشرف جلالی نامی مولوی نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ پہ تنقید کی غلط الفاظ بولے گئے میں آپ سے ہاؤس سے یہ گزارش کرتا ہوں اور جو میں نے ابھی آیت پڑی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سپارہ نمبر پچیس میں سورت بطالیس میں اشورہ سورت میں اور آیت تئیس میں اپنے نبی سے مخاطب ہے کل لا سالکم اللہ اپنے نبی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے یہ کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنی نبوت کا عجر کچھ نہیں مانگتا سوائے میرے قربت داروں کے ساتھ محبت کے تو جب یہ بات اس مولوی جلالی نے پچھلے دنوں جو وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ اس کی تقریر جس میں اس نے سیدہ کائنات خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ اسلام اللہ علیہ وآلہ پہ تنقید کی اور غلط الفاظ کہے میں وہ دوبارہ نہیں رپیٹ کرنا چاہتا اس سے تمام امتیوں پہ اور خاص طور پہ ہم سہداد پہ بجلی بن کر گری ہم سب امتیوں کے آپ کے بھی اس پورے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وہ دل دکھی ہیں تکلیف میں ہیں اور یہ چیزیں اتنی زیادہ یہ اب انتشار کی طرف پھیل رہی ہیں کہ اہل تشیعیوں کے علماء اب وہ ادھر سے شروع ہو رہے ہیں ادھر سے اس کو خدارہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قانون ہے نموسِ انبیاء کا نموسِ اے صحابہ کا نموسِ اہلِ بیعت کا اس طرح کی چیزیں جو انتشار کا باعث بنیں اس طرح کی چیزیں جو آپ آپس میں آپ یقین مانیں کہ میں آپ سب میرے سے زیادہ ایمان والے ہوں گے میں میں کم ایمان والا ہوں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ اس کی زبان میں گتھی سے کھینج کر علیدہ کر دوں وہ اشاروں سے بات کرے جس نپاک زبان سے اس نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہہ کے بارے میں الفاظ کہے وہ بولنے کے قابل نہ رہے اور آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کریں علی محمد صاحب کریں پیر نورالا قادری صاحب یہ ایفٹ کریں کہ اس سے کہیں کہ وہ اللہ سے رسول سے رجوع کریں توبہ طائب ہو خاتونِ جنہ السلام اللہ علیہہ سے معافی مانگیں میرے جیسا بندہ جس نے آج تک کسی کو اوئے نہیں کہا تھپڑ مارنا گالی دینا تو دھور کی بات ہے جس شخص نے کسی کو اوئے نہیں تچ نہیں کیا میرا دل کرتا ہے میں کم ایمان والا ہوں لیکن میں جان قربان کر سکتا ہوں کہ وہ مولوی اگر اپنی یہ توبہ نہیں کرتا تو مجھے کہیں مل گیا تو میں تو کم اس کم اس کے موں پہ جھوٹی تو ضرور ماروں گا جنابی ڈیوٹی سپیکر یقین مانے میں اور تنقید نہیں کرنا چاہتا میں حکومتی معاملات پہ مضب میں یقین کہ جی کہ ان چیزوں کو آپ پلیز کنٹرول کروائیں مضب کہ جیسے خاتم نبیین کا لفظ حج فارم سے نکلا گیا اس میں کوئی نہیں ہوئی دوبارہ آ گیا پھر یہ ہماری جو اقلیتی کمیشن میں وہ نام ڈالے اگر ادھر ہی جن لوگوں نے نام ڈالنے کی کوشش کی کہا دیا نہیں ہوں کہ ان کو اسی وقت ان کو اپنے اوتوں سے طلف کر دیا جاتا جنہوں نے کیبنٹ میں جنہوں نے اس کا نام ڈالنے کوشش کی ان کو معافی ان سے منگوائی جاتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی میرا آپ سے یہ ایک ہے کہ سارے امتی اور خاص طور پر ہم سادات ہم رجیدہ ہیں ہمارے دل دکھی ہیں ہم اس سے پہلے کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا انتشار کا یہ ملک میں باعث بنے اس پہ پلیس آپ سے ہاتھ باہن کے گزارش ہے کہ اس پہ آپ ایکشن لیں بہت آپ کا شکریہ آج اللہ نے الحمدللہ الحمدللہ میں عید کے بعد سے پندرہ دن کرونا کا شکاہ رہا میری فیملی کے دس لوگ کرونا کے اس موزی مرض میں آئے مجھے الحمدللہ تیرہ طریق سے میں ریکوور میں ہوا اسی لئے پوری طرح بات نہیں کر سکرا اللہ نے مجھے یہ زندگی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے آپ مجھے وقت دے رہے ہیں کہ جی کہ میں اہلِ بیت اور خاص طور پر سیدہِ کائنات خاتونِ جنت جنتی عورتوں کی سردار اور دنیا کی بہترین عورت سلام اللہ علیہہ کی بنتِ محمد آقاِ نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتونِ نمیین کی بیٹی کی نموز سے خاطر میں ادھر اللہ نے مجھے زندگی دی اور میں بولنے کے لئے میں حاضر ہوا میرے لئے اللہ کا میں سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیاروں پانتن پاک کے صدقے اور میری والدہ کے اور گھر والوں کی دعاوں سے اور میرے پیاروں کی دعاوں سے اللہ نے مجھے سہتِ کاملہ آجلہ تا فرمائی اور میں اپنے تمام پیاروں کا کولیکس کا جن دوستوں پیاروں مریدوں پیر بھائیوں نے میرے لئے دعا کی اور خاص طور پر ہمارا بیماری کے دوران خیال رکھا اور ڈاکٹر ہسپیٹل کا اور اپنے بھائی امران سالک کا اور تمام ڈاکٹرز اور تمام طبی عملے کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مصیبت کے ٹائم ہمارا ساتھ دیا ہمارے لئے دعا کی اور میں آج اس فلور پر پلیز میں آتا ہوں جی کہ ان تمام ڈاکٹرز پیرامیڈکس وہ تمام عملہ پولیس لور سٹاف میڈیکل کا جو فرنٹ لائن پہ کرونا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں میں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سلام ہم سب کی طرف سے سلام اور میں ان کے لئے کہ جو شہید ہو گئے اللہ ان کے بچوں پہ کرم فرمائے اللہ سب کے درجات کی بلندی فرمائے میں آخر بات مضیب بجٹ پہ میں کوئی مارے معاشیات نہیں ہوں میں اس پہ ایک آدھا پوائنٹ میں بول کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ آپ نے اس ایمانی مسئلے پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا جنابی ڈیپٹی سپیکر اللہ تعالی شاید اس بات کے صدقے آپ کی قیامت والے دن بکشش کر دے میں بجٹ پہ آتے ہوئے بجٹ پہ آتے ہوئے کہ ہمیشہ یہ ہوا کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو ٹریجری بینچز اس کا تعریف کرتی ہیں دفاع کرتی ہیں کہتی ہیں بہت اچھا بجٹ آ گیا اور اپوزیشن ہمیشہ اچھے سے اچھے بجٹ کا اس پہ تنقید کرتی ہیں اس کی مخالفت کرتی ہیں اور لیکن اس بجٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد خواجہ آسو صاحبی تشریف فرمائے بہت انہوں نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی میں کیونکہ ہمارے معاشیات نہیں ہوں اس بجٹ کا پتہ چل جائے گا چھے آٹھ مینے کا جیسے انیس بیس انیس اور بیس سو بیس کے بجٹ میں جو تجاویز آئی جو ریوینیو جو ٹیکس کولیکشن آئی جو وہ سب ایک سال میں سامنے آگئی کہ نہ وہ ٹیکس کولیکشن ہو سکی نہ ریوینیو کٹھا ہو سکا اور مہنگائی دو تین گناہ زیادہ بڑھ گئی اس کی بھی آ جے گی لیکن اس میں ایک چیز بس آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ اس میں کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگے ٹیکس نہیں لگا جی اس حکومت نے بھئی جہا آپ نے تنخواہیں اور پینچن نہیں بڑھائی وہاں آپ نے ٹیکس کس چیز پہ لگانا تھا ٹیکس آپ نے پیٹرل جو عالمی منڈی میں جو پرائسیز ہو گئی اس کے حساب سے پیٹرل تو پچاس روپے آپ کو کر دینا چاہیے تھا جو ابھی پچھتر روپے ہے آپ کو بجلی کی قیمتوں میں آپ کو کمی کرنی چاہیے تھی کیونکہ پیٹرل فیول سستہ ہو گیا گیس کے بل ڈبل ٹریپل آئے بلائنڈ آئے وہ جو ریڈنگ کے بغیر آئے ہماری مہنگائی کا یہ عالم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگائے میں چھے دن ڈاکٹر سات دن ڈاکٹر ہسپیٹل میں رہا ہوں ادھر میں چھے دن آکسیجن پہ رہا ہوں آکسیجن پہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ٹیکس کہتے نہ نہیں لگائے اب تو صرف ایک چیز پہ ٹیکس لگانے والا رہ گیا کہ آکسیجن جو پاکستانی آکسیجن لیتا ہے اس کو آکسیجن سرچارج دینا کیونکہ میں نے آکسیجن کی قیمت میں نے ادھر بھری ہے تو ادھر صرف اگر ٹیکس رہتا ہے لگانے والا تو وہ صرف آکسیجن پہ ہے کہ 22 کروڑ عوام جی جناب شہریار آفریدی صاحب نعمدہ نسلی رسول گریم امم آباد فوز باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شایلی صدری ویس لی عمر اول ادھر امیل صانی صدق اللہ ملان اللہ عظیم بہت بہت آپ شکریہ بجٹ دو ہزار بیس پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں اپنے کالیگ کی ایک ایک بات سے جو خاص کر حرمت انبیاء اکرام حرمت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حرمت اصحاب اکرام اس کے حوالے سے اس ایوان